موسیقی 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 پی ایم سے اس طرح کا سواد کیوں پوچھے گئے اور ایک بھی سوال جو پوچھا ہے بھارت یہ بودھ کی دھرپی ہے بھارت یہ گاندھی کی دھرتی ہے اور اس لئے ہمارے سمسکاروں میں ایک بات ہماری رگوں میں ہے کہ سماج کے ملہت ملیوں کے خلاف کسی بھی بات کو بھارت سفکار نہیں کرتا ہے اور اس لئے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی گھٹنا گھٹے بھارت کے لئے وہ گھٹنا ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو سواسو کروڑ کے دیش میں ایک گھٹنا کا ماں تو ہے کہ نہیں ہے یہ ہمارے لئے معنی نہیں رکھتا ہے ہمارے لئے ہر گھٹنا گمبیر ہوتی ہے ہم اس کو کسی بھی حالت میں ٹالڈٹ نہیں کرتے ہیں کانون کٹھوڑتا سے کاریوائی کرتا ہے اور کرے گا اور بھارت ایک وائبرن ڈیموکریسی ہے جو سمیدھان کے تہت سامانیا سے سامانیا ناغری کی کہ جیون کاؤ ہر پرکار کی سورکشہ اس کے بیچاروں کی رکشہ اس سے باتی بدہ ہیں اور اس کام پر ہم کمیٹی ہیں موسیقی موسیقی کہ میں آپ کے عمد صورت کے لئے کہ آپ کے ٹھیک رکھو کی رہیں اور بہت ہی سواغت سامان میں نے اس سمی بھی ہاں گارکموں میں بھاگ لیا یوکے نے کبھی بھی مجھے یہاں آنے پر روکا نہیں ہے کبھی کوئی پرتیبن لگایا نہیں ہے میرے سمایہ بھاو کے کارن میں نہیں آ پایا وہ الگ بہت ہے تو یہ ایک گلت پرسپسن ہے اس کو کرے کر لیجیے پوری دنیا جانتی ہے کہ پچھلے سترہ مہینے سے موڈی دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کے چنے ہوئے پردھان منتری ہیں موڈی سرکار کے پاس سنسد میں پور بہومت ہے اور وہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے تحت اپنی سرکار چلا رہے ہیں اس پر بھی پی ایم موڈی سے اتحاس کو لے کر سوال کیے گئے ایسا کرنے کی کوئی بجا نہیں ہے کیونکہ دو ہزار دو گجرات دنگو کو لے کر موڈی کا نام نہ تو کسی ایف آئی آر میں ہے اور نہ ہی کسی چارڈ شیٹ میں صرف اتنا ہی نہیں بھارت کی سب سے بڑی عدالت نے بھی موڈی کو بائززت پری کر دیا ہے کل ملا کر ایسا لگ رہا ہے کہ مانو پشتیمی میڈیا اپنی بھارت ویروضی سوچ کے آدھار پر بھارتی پردھان منتری کی چھوی بگاڑنے کی ساجش رش رہا ہے ہندوستان کی پہچان کو دھومل کرنے کی کوشش کر رہا ہے سچین اروڑا زی میڈیا لنڈن لنڈن میں بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کے سواگت میں موڈی بس لائے جا رہی ہے بس کا کیا ہے استعمال اور کیا ہے اس کی خاصیت بتا رہا ہے زی میڈیا سوانتا سچین اروڑا اور جیسے جیسے دن قریب آرہا ہے اس ویمبلے ایونٹ کا جسے کہا جا رہا ہے کہ اولمپک سٹائل ویلکم ہوگا پی اے موڈی کا نبے ہزار کے قریب لوگ یہ کٹھا ہوں گے ان کا سواگت کے لیے جو کی ٹکٹس آلڑی سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اس کمیونٹی ایونٹ کے لیے اس کے لیے ایک تیاری یہ بھی کی گئی تھی موڈی ایکسپرس نام کی بس لانچ کی گئی تھی اس بس کے ٹھیک ہم باہر موجود ہیں ایک ایسی سٹین پر یہ روز لگوہ ایک مہینہ ہو گیا روز سٹین پر یہ بس آتی ہے ایسی ایک نہیں ہے اگر ہم سینٹر لنڈن کی بات کریں تو دس ایسی بسز ہیں جو کہ یہاں پر ٹوریسٹ کو لے کر کے جاتی ہیں اور جس کا مقصد کم سے کم یہ ہے کہ اسی چیز کا پرسار کرنا جو لکھا ہوا ہے کہ تیرہ نومبر کو ایونٹ ہے واقعیدہ ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے پردان منطری مودی کی یہاں پر تصویر ہے بریٹیش جھنڈا ہے ساتھ ساتھ بھارتی ہے تیرنگا ہے کیونہ بس کے اندر چلتے ہیں اندر سے بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں کیا اس کی سٹینگ کپیسٹی ہے کیا اس میں بیٹھنے کا انتظامات ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کی سیٹس ہے یہاں پر کھڑے رہنے کا بھی یہاں پر انتظام ہے یہاں پر کھڑے رہ سکتے ہیں بلکل سائیڈ میں یہاں پر بریٹیش جھنڈوں کے جو ہے وہ ٹیک لگے ہوئے ہیں اس میں بقاعدہ بروشرز بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس ایونٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس ایونٹ میں کیا کچھ خاص دینے والا ہے اور یہ لگاتار یہ تیاری جو ہے وہ کافی لمبے وقت سے چل رہی ہے اور یہ سنگل بس نہیں یہ ڈبل ڈیکر بس ہے اور جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے بہت سے لوگوں نے کیونکہ یہاں پر لندر میں ٹرافک بہت زیادہ رہتا ہے اس لئے لوگوں نے کوشش کیے کہ اپنی گاڑی وہ نہیں لے کر آئیں گے اس طرح کی بسز کا ہی زیادہ استعمال کریں گے اور جو بہت آئیت رہے گی لوگوں کے آنے کی وہ لگ بگ اسی طرح کی بسز سے ہی رہے گی اسی طرح کی بسز سے ہی لوگ کمیوٹ کریں گے یہ ہم اپر ٹیک میں آگئے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اب کھلے میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور ٹھیک یہاں سے جو ہے لگاتار یہ شٹل سروس ہے 20 منٹ کے قریب چلتی رہے گی اور یہاں سے ویملے کی طرف جائے گی ویملے کی طرف لوگوں کو لے کر کے جائے گی کنٹی بگ بینگ دی پورا لندن چھمک دا ہو جکو نچے پینگ دی پورا لندن چھمک دا کنٹی بگ بینگ دی پورا لندن چھمک دا آج کل یہ گانا آپ نے بہت سنا ہوگا اور یہ گانا تو کنٹی بگ بینگ دی اگر کس نے نہیں دیکھا تو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہی وہ بگ بینگ کی گھڑی ہے کلاکٹار ہے جس کی ریپورٹ ہم نے دکھائی تھی اور اس وقت ہم موڈی ایکسپرس بس پر موجود ہیں اور یہاں سے ہم نے سوچا کیوں نہ لندن آپ کو دکھایا جائے پارلیمنٹ کے آس پاس کے علاقے میں اس سے ہی اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ جو بگ بینگ گھڑی ہے اس کے ساتھ کی جو امارت ہے آفیسرز ہیں جو کی بریٹش آرمی کا حصہ رہ چکے ہیں ان کے سٹیچوز لگے ہوئے ہیں اگر ہم اس طرف دیکھیں یہ یہاں کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے یہ ویسٹ منسٹر کا علاقہ ہے یہ اس طرف اگر آپ دیکھیں یہ ویسٹ منسٹر کا علاقہ ہے اس کے ٹھیک نیچے سے یہاں سے انڈرگراؤنڈ جو کی سو سال سے پرانی ویوستہ ہے ٹیوب جسے کہا جاتا ہے پورے لندن کو جوڑتی ہے اور زیادہ تار لوگ اسی کا ہی استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے لندن کا جو پرائیم علاقہ ہے جسے سینٹر لندن کہا جاتا ہے جہاں پر تمام امارتیں ہیں پارلیمنٹ ہے بلڈنگ ہے وہ آج ہم نے یہاں پر آپ کو دکھانے کی کوشش کی کیمرمنٹ سریندر کے ساتھ سچنا روڑا لندن سیزی بیڈیا کے لیے موڈی بس میں لوگوں کو لندن کے ویملے سٹیڈیم لے جائے جائے گا جہاں آج شام پی اے موڈی قریب ساٹھ ہزار لوگوں کو سمبوتیت کرنے والے ہیں ویملے سٹیڈیم سے دیکھئے زیم ڈیا سمجھتا سچین ارورا کی ایک خاص ریپورٹ تو ہم اس وقت موجود امیلے سٹیڈیم کے اندر یہ ایکسکلوسیو اس وقت تک کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں انتیم وقت تک تیاری چل رہی ہے یہ آپ دیکھئے بہت بڑے بڑے میچز کا یہ گواہ بن چکا ہے اولمپک یہاں پر میچز ہوئے تھے فوٹبال میچز ہوتے ہیں یہ نیچے کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بہترین خوبصورتی سٹیڈیم تمام کنسرٹ یہاں پر ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ پوری سیٹس دیکھ رہے ہیں یہ اوپر تک یہاں پر ایمیجن کیجئے جب اوپر تک یہ پوری طرح سے فل ہوگا کیونکہ یہ چھے مہینے پہلے سے یہ سب ٹکٹ یہاں پر بک چکے تھے یہ سولڈ آؤٹ ہے پورے طریقے سے نبے ہزار کی قریب کپیسٹی ہے پینسٹ ہزار لوگ یہاں پر کرسیوں پر بیٹھ سکتا ہے اور اندر جو آفیشلز ہیں ان سب کی انٹری ملا کر کے اوپر بھی باکسز بنے ہوئے ہیں کل ملا کر کے نبے ہزار کے قریب لوگ ہو جاتے ہیں وہ سامنے کی طرف ہم آپ کو سٹیج دکھانا چاہیں گے یہ دیکھئیے وہی سٹیج ہے جہاں پر لائٹس ہیں اس پوری سٹیج میں بھی ایک الگ تھیم رکھی گئی ہے ساڑھے چھے سو سے زیادہ آرٹسٹ یہاں پر پرفارم کرنے والے ہیں اس کے اوپر ریہرسلز بیکسٹیج ریہرسلز چل رہی ہیں بہت انٹرنیشنل بڑے نام ہیں اور جو تھیم ہم آپ کو بتائیں جو تھیم یہاں پر رکھی گئی ہے وہ تھیم رکھی گئی ہے انشنٹ انڈیا تو مارڈن انڈیا یعنی کہ وہ بھارت جو کی سانسکرتک طور پر جس کی وراثت ہے وہاں سے شروع ہو کر کہ بھارت کس طریقے سے وشوشکتی بنا ہے یہاں تک پہنچا ہے وہ درشانے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک کولائبریشن بھی یہاں پر رکھا گیا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر بھارتی آرٹسٹ پرفارم کر رہے ہیں یہاں پر برٹیش آرٹسٹ بھی پرفارم کر رہے ہیں اور ایک کولائبریشن رکھا گیا ہے کہ بھارت اور یوکے کے بیچ جو سممند ہیں اگر ہم لندن کے ٹائمنگ کے حساب سے لگائے تو ساڑھے بارہ بجے کے قریب یہاں پر انٹری شروع ہوگی ڈھائی بجے اس کاریکرم کی شروعات ہونی ہے اور ساڑھے چھے بجے تک یہ کاریکرم چلے گا یعنی کہ کول ملاکر کے بھارتی سمیں کے حساب سے آٹھ بجے کے قریب وہ کاریکرم آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت بھارتی سمیں کے حساب سے یہ شروع ہوگا تو لندن میں پی ام موڈی کے لیے شاندار سواغت کی تیاریاں کی گئی ہیں ایک چھوٹا سا بڑک زلدہ دیر ہوتے ہیں